کرکنگ کے ساتھ ہی ہوگا ایک بڑی خبر ورڈ کپ کے حوالے سے آگئی ہے کہ بھارت کے اسٹیڈیم کلکٹا کے اندر جو کہ ایڈن گارڈن کے نام سے مشہور ہے وہاں پر آگ لگ گئی ہے اسٹیڈیم میں آگ لگ گئی ہے جو کہ پلیئرز کا ڈریسنگ روم ہے جہاں پر پلیئرز بیٹھتی ہیں چینج کرتی ہیں اور آؤٹ ہو کر ساری پوری ٹیم بیٹھتی ہے اس میں آگ بھڑک اٹھی اور عملہ جو ہے وہ جو تزین و عرائش کے لیے جو یہاں پر لک آ کر رہا تھا اس نے ایک دم سے جب دیکھا تو اندر جو ہے وہ آگ اور دھوائیں کے جو ہے وہ بادل اٹھ رہے تھے اور دھوائیں دھوائیں ہر طرف پہلا ہوا تھا انہیں فوری طور پر اس کو جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر ایکشن کیا اور اس کے اوپر آگ کنٹرول کیا فائر برگیڈ اور دیگر عملے کو انہوں نے کال کی تو اس طرح جو ہے یہ خبر جب آئی تو اس سے جو ہے سب سے اہم بات وہ یہ کہ ورڈ کپ کی تیاریوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور جو ناقدین ہیں جو اس سے جو ہے وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں پہلے تو میچ کے بعد آگ لگتی تھی اسٹیڈیم میں اب جو ہے وہ ایونٹ بھی شروع ہونے سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ کلکٹا کے اسٹیڈیم میں آگ لگ گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ورڈ کپ کے چھے میچز یہاں پر رکھے لے جانے ہیں اور اس کے اندر خاص طور پر جو لیگ کا آخری میچ ہے جو گراؤنڈ کا پہلے راؤنڈ کا آخری میچ ہے جس کو گروپ کا آخری میچ بھی کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہے اور وہ جو جس کی تاریخ بھی تبدیل ہوئی ہے اس پاکستان اور انگلینڈ کا میچ بھی یہی پر ایڈن گارڈن میں کھلا جانا ہے اور یہ ورڈ کپ کی تیاریوں کے ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے یہ یقینی طور پر آئی سی سی نے بھی اس کا سختی سے نوٹسے لیا ہوگا اور لے رہے ہوں گے اس کے اوپر جو ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند ہی دن پہلے آئی سی سی اور بی سی سی بی سی سی آئی کے حکام انہوں نے اس ایڈن گارڈن نے کلکٹا سٹیڈیم کا دورہ کیا تھا اور اس کے اوپر کچھ انسٹیکشنز دے کے گئے تھے اب وہ انسٹیکشنز کیا تھی کس وجہ سے یہ آگ لگی کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ نگلیجنس سے شو ہوئی کیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کس میسج اور یہ کس کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے یہ وہ ساری پہلو ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب تحقیقات ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ سٹیڈیم کب تک تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھارتی بورڈ کی جو ہے مذہبی تہوار اور ثقافتی تہواروں کی وجہ سے آئی سی سی کو اپنا دیا ہوا شیڈول ایک دفعہ پھر چینج کرنا پڑا جو یقینی طور پر بروڈکاسٹ کے لیے جو کمرشلز ہیں جو پھر اس کے بعد جو ٹکٹیں لینے والے ہیں بوک کروا چکے تھے وہ یقینی طور پر ہوتل بوک کروا چکے تھے یہاں تک کی خبریں تھیں کہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ پہلے پندرہ تاریخ کو پندرہ اکتوبر کو شیڈول تھا اس کو جو ہے اس کے لیے ہوتل تک کے جنب وہ کمرے ریزرو کروا لیے تھے لیکن سب کے خواب چکنا چور ہو گئے اور اب ایک اور سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایڈن گارڈن کلکٹا کے ڈریسنگ گروہ میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ آگ جو ہے وہ بڑی پھیلتی ہوئی جو ہے وہ وسیع اس نے اپنا رخ اختیار کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ شدید پرشانی لاحق ہو گئی گراؤنڈ سٹاف کو اور رونوں نے فوری طور پر اس کے لیے پر ایکشن کرتے ہوئے اس پر قابو پایا اور جو ہے وہ اس کے بعد مطلقہ حکام کو جو ہے وہ آگاہ کیا اور جس کے اوپر اس کے قیدہ طور پر انکواری شروع ہو گئی ہے اب یہ آپ کو رپورٹ کیسی لگی؟ اپنی کومنٹس کے ساتھ ضرور جو ہے وہ رپلائی کیجئے گا تینکیو